جس کتے چندان نے حضور پاک سلام کے شان میں گستاخی کی ہے میں آج اپنے سکھ قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ حضور پاک سلام کی گستاخی کی صرف ایک سزا سرطن سے جدا گستا سرطن سے جدا ہوگا تو کوئی اور اس حضور پاک سلام کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا اور میں آج یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کو دکھ ہے مجھے بھی دکھ ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دیش کا ہوم منسٹری فیل ہے ہمارے دیش کا پرشاشن فیل ہے اور لگا تار نپور شرما کے مدے سے سرکار رانیتی کر رہی ہے آج سرکار چاہے تو ایک گھنٹے میں ہوتا سمل جائے پر آج سرکار جان کر اس کو ریشن نہیں کر رہی تاکہ دیش کے انتر ایک محل ختم ہو اور ایک محل خراب ہو اور ہم بہت سارے لوگوں کا سمرسن پاسکیں اور ہماری رانیتی چمکے اس بات سے یہ جنہوں کو نے اپنی زمان ان کی زمان میں ملا کر کے شبد کلوائے تھے تو وہ ان کا سمرسن کیوں نہیں کریں گے بھائی آپ نے یہ دیکھا یہ سہی کی جب فلموں میں آپ نے دیکھی ہوگی ٹریننگ ہوتی ہے آنٹک وادی ہوگی تو ان کو بولایا جاتا ہے کہ اگر آپ مر بھی گئے تو آپ کے پریوار کو ہم دیکھ لیں گے آپ آگے بڑھو اور تلوارے لے کر کے فلموں میں دیکھتے ہونا آپ کتنا محل خراب کرتے ہیں وہ لوگ اگر آپ مر بھی گئے تو ہمارے پریوار کو پیسہ بھی ملے گا اور ہمارے پر گھر کے لوگوں کو ترکی بھی ملے گی تو آج وہی بات ہے نپور شرما کا تو استعمال ہو رہا ہے نپور شرما کو یہ ہی نہیں پتا لگ رہا بی جے پی کو لیے کوئی بندہ کوئی انسان کوئی میٹر نہیں کرتا ان کے لئے سے ورادنیتی میٹر کرتی ہے اور آج جو ان کی رادنیتی ہو رہی ہے وہ اپنی لوگوں کا استعمال کر کے ہو رہی ہے ایک دیش کی بیٹی کو آج انہوں نے انٹرنیسل سنسیشن منا دیا جو گھر کا مدہ تھا وہ ویڈیشو تک پہنچ گیا وہ کیوں پہنچ گیا آج نپور شرما کے سمرسن میں جو لوگیں میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا پر آج نپور شرما کے شب دکھر غلط نکلے ہیں تو اس پر لیگل کاروائی ہو جو کاروائی آگے تک ہوتی ہے کوٹ کچھینیو تک مدہ جانے چاہیے یہ پردشن کے مول کیوں بن رہے ہیں آج پردشن بیروزگاری کو لے کے ہونا چاہیے آج پردشن مہنگائی کو لے کے ہونا چاہیے وہ اچھے لگتے ہیں درموں کے مدہ پر پردشن ہوں گے وہ راس ہی نہیں آتے ہمیں تو آج سوچنے کی بات ہے کہ دیش کا آج جو مول خراب ہو رہا ہے اس کے لیے اگر کوئی جمعہ دار ہے تو وہ سرکار جمعہ دار ہے سرکار کو چیئے کہ وہ لگاتار ایسے کام نہ کرے اور نیشنل میڈیا لگاتار دنگے بڑھکانے ہیں کام کر رہی ہے ان کے اوپر کلم چلا ہو آپ کو پتا ہوگا سینسر بورڈ کے اندر اگر ایک فلم بھی پاس ہوتی ہے تو اس میں سے کتنے سین کار دی آتے کہ یہ فلم دکھانے لیکن نہیں ہے اس میں یہ سین کار دو کیونکہ ان سیتیوں کی بارے سے ہمارے دیش کا مول خراب ہوگا پر آج لگاتار نیشنل میڈیا کے اندر بندہ بیٹ کر کہ جو من میں آتا ہے وہ بولتا ہے ہمارے دیش کا مول خراب کر رہے ہندو مسلمان کو بڑھوانے کی بات کر رہے اور لگاتار ایک نیشنل میڈیا ہے کہ مسلمان غلط ہیں لگاتار جو باگ کی بائٹ دینے والے لوگ ہیں وہ نیشنل میڈیا ہے کہ ہندو غلط ہیں آپ یہ سمجھو تو آج سوچنے کی بات ہے ہمارے دیش میں کچھ غلط نہیں ہے ہمارے دیش میں سرکارے غلط ہیں اور گندی راد نیتی غلط ہیں مپور شرما جن لوگوں کا نام لیا ہے کہ میرا سپورٹ بھی لوگ کھڑے ہیں ان لوگوں کا کسی کی بھی صفائی نہیں آئی دیکھیں میں آپ سے گئے جب اندر خاتے تو نپور شرما آج بھی BJP کی ہے نا بھائی آج وہ جو لوگ سمرتن دے رہیں گے تو ان کو پتا ہے کہ عرب کنٹریوں نے جو ایک کلم چلا رکھی موڈی سرکار کے خلاف وہ بہت جارہ آگے تک بڑھ جے گی آج ہمارا انٹرنیشنل لیول پر ایکسپورٹ بین ہو گیا اب یہ بار بتائیے آج ہم لوگوں کو پیٹرول کے اوپر جو لاغات ہے وہ فالتو دینی پڑھ رہی ہے تو اس چیز سے کہاں سے دیش اپرے گا آپ نے جب اور دستی ہمارے دیش کے وہاں پہ عرب کنٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں کی روٹی شینے کا کام کرے مطلب موڈی سرکار نے وہ کام کر دیا نہ تو ہم تو میں ہندوستان میں روٹی کمانے دیں گے اور اگر ویڈیج جاؤ گے تو وہاں سے بھی لاتپرواہ کے اندوستان بٹھا دیں گے یہ وہ والی بات ہوگی تو مانے لے کی نہیں چھوڑا آدمی کو تو یہ چیز گلت ہے آج جس آدمی کو آپ کو بہتا ہے چاوال کھانے کا شوکف ہوگا روٹی تو بھئی آج دو سوڑ بھگی کی ہو جائے آتا کلو مجھے کیا فرق پڑھنے میں تو چاوال کھاتا ہوں بڑھتے رہیں آتے کے ریٹ مجھے کیا فرق پڑھنے تو آج وہی والی بات ہے جو آدمی پیٹرول کا استعمال نہیں کر رہا اس کے لئے کیا فرق پڑھتا ہے آج میں دارو نہیں پیٹھتا میں تو خود کاؤں گا دو آدمی کی بوتل ہوگی تو کیجری والی نے گلی گلی پھری مانٹ رکھی ہیں میں تو خود چاہ رہا ہوں اگر کچھ ڈیش میں مہنگا کرنے تو نشہ مہنگا کر دو آدمی کی پہنچ سے باہر چلا جائے میری بات سمجھو پر آج اس کے لئے بھی آپ کو دیکھنا کہ اگر شراب کی بوتل بھی دو آدمی کی ہوگی ڈیشمکے گی کوئی ایکشن نہیں لیا نوین جنرل پہ سسپنٹ کر دیا لیکن کوئی کاروائی کیونکہ کئی جگہ پہ ف آئی آر ہونے کے بہوجود بھی تک جیراف ساتھ پلواما جیسی اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے وہاں کاروائی نہیں ہوتی تو آپ یہاں امید کرو گے کاروائی ہوگی آپ یہ پر بتاؤ چائنہ ہمارے گھر میں گز کر کے چار جار گھر بن آگیا ساتھwards کاروائی ہوتی ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہمارے دیش میں جس دن نیوٹری لیول پہ کاروائی ہونے لگی تو آہ دیں شہر 우리가 سنسط میں ہے سنسط میں نہیں جیل میں نظر آئیں گے کاروائیاں تو ہوتی نہیں ہی ہمارے دیش میں دیش میں محول بگڑ گیا یہ صحیح کیسے ہوگا اگر جو دیش کا محول بگڑ گیا وہ صحیح بڑے پیار سے ہوگا ایک گھنٹے میں ہوگا نیشنل میڈیا کو بین کرو جو لوگ نیشنل میڈیا میں گلت گلت خبرے دکھا رہے ہیں ان کو بین کرو اور دیش کے محول کو خراب کر رہے لوگ ان پر کاروائی کرو تو آٹومیٹکلی ہمارے دیش کا محول جو ہے وہ شانٹی پی ہو جائے گا